ایک خاص آسان سا وظیفہ اگر آپ اس وظیفہ کو پڑھ لیتے ہیں آج کے روز صرف ایک ہی دن کا یہ وظیفہ ہے تو رات ہونے سے پہلے پہلے آپ کو خوش خبری ضرور نصیب ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام احباب سے دلی التماس کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی یا اللہ ویب سائٹ آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو ایک لاکھ سبسکرائبرز کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم پورا کر پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت میں ہم اپنے آپ کو حاضر کر پائیں گے چلیے اب میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ آسان سا وظیفہ یعنی زل حجہ کی اول پہلی جمعیرات کا وظیفہ کون سا ہے آپ کو اس وظیفہ کو پڑھنے میں مشکل بمشکل دس سے پندرہ منٹ لگیں گے میں نے پندرہ منٹ بھی زیادہ بتلا دیا ہے دس منٹ سے زیادہ اس وظیفہ کو پڑھنے میں نہیں لگیں گے آپ سب سے اول وضو بنا لیجئے پھر جانماز پر بیٹھ جائیے آپ چاہیں تو ابھی اثر کے بعد اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اثر کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جب تک یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو زہر کا وقت نکل جائے گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر فوراں بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں صرف ایک ہی دن کا وظیفہ ہے آپ کیا کیجئے گا سب سے اول گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی آپ کو پڑھ لینی ہے شروعات میں اس کے بعد سورہ مزمل کی پہلی دو آیات یعنی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے سورہ مزمل کی پہلی دو آیات آپ اس ویڈیو کے آخر میں بھی دیکھیں گے جب آپ نے یہ پہلی دو آیات اکتالیس مرتبہ پڑھ لی یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے جب یہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ سورہ کوسر سورہ کوسر کو چار مرتبہ پڑھیں گے پوری سورت کو آپ کو چار مرتبہ پڑھنی ہے چھوٹی سی سورت ہے چار لائن کی سورت ہے یہ سورت بھی آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ لیں گے میں آپ کو سلسری طور پر سورہ کوسر پڑھ کر بتلا دیتا ہوں بسم اللہ حرمان الرحیم سورہ کوسر جب آپ نے چار مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ آخر میں پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اب آپ کا یہ وظیفہ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی ہی انکساری سے آجزی سے خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان اور توجہ لگاتے ہوئے اپنے مقصد کی جو بھی آپ کا مقصد ہو دلی مراد ہو خواہشاتوں اس کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک ہی بار میں یعنی زل حجہ کی اول جمعرات کے ایک ہی دن کے اس وظیفہ میں آپ کو خوشکبری ضرور ملے گی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر دے اس ویڈیو کے آخر میں سورہ المزمل کی پہلی دعایات اور سورہ القوسر دیکھنا مد بھولیے گا تو پھر اجازے دیجئے الامران رزاکو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر فیمار اللہ